بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا چوہے تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ایک کرائیت سی محسوس ہوتی ہے ان سے چھڑکاری کے لیے کئی جتن کیے جاتے ہیں اور اب سردیاں بھی ہمارے گھروں میں بھی دستک دے رہی ہے اور یہی موقع ہوتا ہے جب مختلف جانور گھروں کے کھانچوں میں نینے کے لیے جگہ ڈھونٹے ہیں اور انہی جانوروں میں ایک جانور چوہ بھی ہے جو اکثر گھر کے کونے کھانچوں میں چپ کر اپنا گھر بنا لیتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ کپڑوں اور گھر کی دیگر اشیاء کو بھی نقصان پہنچاتا ہے چوہوں سے نجات کے لیے بہت سی عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن چوہیں اتنے چلاک ہوتے ہیں کہ جہاں ان دوائیوں کو ڈالا جاتا ہے وہاں سے گزرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں تو کیوں نہ آج آپ کو مہنگی دوائیوں کے بجائے گھرے لو اور آسان طریقہ بتا دیا جائے جو مہنگی دوائوں جیسے ہی کام کرے اور آپ کا زیادہ خرجہ بھی نہ ہو اس سے نہ صرف آپ کو چوہوں سے نجات ملے گی بلکہ چھپ کیلیاں بھی گھر سے بھاگ جائیں گی تو جلدی سے اسے بنانا شروع کرتے ہیں لیکن پلیز آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ روزانہ آپ کو اسی طرح کی فائدہ مند ویڈیوز ملتی نہیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو درد سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے لونگ لینی ہے اس چھوٹی سی چیز کے اتنے فوائد ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے لیکن آج ہم اس سے چوہوں سے نجات حاصل کریں گے اور ساتھ میں چھپ کیلیوں سے بھی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ لونگوں کو دردرہ سا کوٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اچھا اس کی مقدار کا کوئی ایشو نہیں آپ جتنی مرضی اسے کوٹ لیں کیونکہ اگر بچ جائے گی تو بھی کام ہی آئے گی یہ دیکھیں ہم نے ان کو کوٹ لیا ہے اب آپ نے لینی ہے پیاز اور پیاز میں اس طرح سراغ کر دینا ہے مینز کے بیچ پیچ سے تھوڑی تھوڑی پیاز نکال لینی ہے اچھا زیادہ گہرا آپ اسے نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں نیچے سے یہ بند چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ نے ان میں تھوڑی تھوڑی کٹی ہوئی لانگ ڈالنی ہے یہ دیکھیں اتنی اتنی بس ایک سے دو چٹکی کافی ہوگی اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا سرکا یہ دیکھیں اتنا سا سرکا آپ اس میں ڈالیں گے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو ان جگہوں پر رکھنا ہے جہاں سے چوہے آتے جاتے ہوں لیکن دیوار کا سہارا دے دیجئے گا تاکہ یہ گرے نہیں کچھ دن روزانہ آپ نے ایسا کرنا ہے اس کی تیز بول سے چوہے بھی بھاگ جائیں گے اور دوبارہ نہیں آئیں گے اور چھپکلی بھگانے کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائر کریں اور اپنا ایکسپیرینس ملے سار ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بلکل نہ بھولیں